بھیٹ اکیڈمی سٹوڈنٹ سواغت ہے آپ کا بھیٹ اکیڈمی میں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یو جی سی مطلب یونیورسٹی کرینٹ کمیشن نے لیا ہے بڑا فیصلہ جو بھی سٹوڈنٹس ہیں اپنے لاسٹ یئر میں چاہے اپنے بیچلرز میں یا ماسٹرز میں یا بی ایس سی بی ٹیک بی ای بی کم اونرز یا کوئی بھی آپ کا سبجیکٹ ہے کورس ہے اگر آپ بیچلرز میں ہیں ماسٹرز کے لاسٹ یئر یا لاسٹ سیمیسٹر میں ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے ہونے والے ہیں ان کے اگزامز بینا اگزامز دیا آپ کو ڈگری نہیں ملنے والی ہے لیکن بہت ساری چھوٹ کر دی گئی ہے چلیے بتاتا ہوں اس ویڈیو میں تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یو جی سی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ کینسیلیشن او اگزام نہیں ہونے والے ہیں اگزام کینسل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جو کی میٹنگ ہوئی تھی منڈے میں اور یو جی سی نے پہلے بتایا تھا اپریل ٹونٹی نائن میں کی اگزامز جو ہونے والے ہیں ایک جولائی سے پندرہ جولائی میں ہونے والے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے ریزلٹ کب آتے ہیں انڈ آف پندھ مطلب جولائی کے لاسٹ میں آتے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹس ایپئر نہیں ہونے والے ہیں اگزامز میں فائنل سیمیسٹر یا فائنل ایر کے اگزامز میں ان کے لیے کسپیشل اگزامز بھی دیا جائے گا اور یہ اگزامز ہونے والے ہیں سیپٹیمبر میں اور اس سیپٹیمبر کے بعد ان کو اسپیشل اگزامز بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے اور جو کی اس میں بھی کولیفائی نہیں کر پائیں گے ان کو ایمپرویمنٹ دی جائے گی تو اس طریقے سے آپ کو ملتی ہے چھوٹ جیسا کہ میں نے تھامنیل میں آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تھی کہ سب ہی ہونے والے ہیں پاس تو یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یو جی سی ریوائز کرنے والی ہیں جیسے کی جو ریگولیٹر ہیں میٹنگ میں انہوں نے بتایا ہے ٹھیک ہے کہ جون ٹونٹی فور کو تھی یو جی سی کو اپنی گائیڈ لائنز اگزامینیشن اور اکیڈمی کلینڈر پر یونیورسٹیز کے لیے ریوائز کرنی ہوگی کرے گی اس کے بعد ہم بتاتے ہیں جو گائیڈ لائنز تھی وہ بیس تھی ریکمینڈیشن آف کیمٹی جو کی ہیڈ ان کے ہیڈ تھے ہریانہ سینٹر یونیورسٹی کے وائس چانسلر آر سی کو ہڑ ٹھیک ہے جو ہائیر ایڈیوکیشن ریگولیٹر ہیں جن کو ریفر کیا گیا تھا چارڈی منسٹری سے اب یہ تو ہے آپ کے لیے بات جو کی اب میں نے آپ کو بتا دی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگزامز کے لیے تو یہاں پر اگزامز کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگزامز کب ہونے والے ہیں سپٹیمبر کے لاس میں اس طرح کی ویڈیو گر آپ کو پسند آتی ہے انفورمیشن پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تھینکیو